السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آفاق خان وہ لوگ جو اپنے ملک کی سیاست میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں رکھتے سیاست میں بلکل بھی حصہ نہیں لیتے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوشی سے اپنی زندگی اپنے ملک کے فیصلے کسی کو بھی کرنے کا حق دے دیتے ہیں کیونکہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کا علاج فری ہوگا یا نہیں آپ کے بچوں کی تعلیم فری ہوگی یا نہیں آپ کس عمر میں ریٹائر ہوں گے آپ کی کیا پینشن ہوگی آپ کو کتنی بجلی ملنی چاہیے آپ کے اوپر کتنے مہنگائی کا بوجھ ڈالنا ہے یہی سیاستدان فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی زبان کی بنیاد پر برتری دی جائی یا نہیں آپ کس مذہب یا کس فرق سے تعلق رہتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ برتری دی جائے تو میرے جسے شخص اگر یہ چیز سوچتا ہے تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ ہم نے جن علماء کو صرف نکاح اور جنازے پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے کیوں نہ انہی علماء کو یہ مواقع دیے جائیں کیونکہ ایک عالم دین کو ہمیشہ اللہ کا حکم سامنے یاد آئے گا وہ اپنی عوام کو سود سے دور رکھے گا وہ اپنی عوام کو بے حیائی سے دور رکھے گا وہ اپنی عوام کو نائنصافی سے دور رکھے گا عالم دین بھی انسان ہوتے ہیں اگر اس کے دل میں دنیا کی لالچ آ بھی جائے گی پھر بھی اس کو اللہ کا حکم بار بار یاد آتا رہے گا کیونکہ اس نے وہ تعلیم حاصل کی ہوگی میں آپ کو ایک چھوڑی سی مثال دوں گا میں نے جب لینگویج سینٹر کھولا تھا پاکستان میں ایک علاقے میں تو میرے پاس ایڈمیشنز بہت کم آ رہے تھے میں نے والد صاحب سے کہا کہ ابو جان میرے اس علاقے میں جتنے بھی لینگویج سینٹرز ہیں وہاں پر کمبائن ایڈوکیشن ہے لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑتے ہیں تو کیوں نہ میں بھی اس طرح کی ایک چیز لانچ کرلوں تو ایڈمیشن زیادہ آ جائیں گے میں والد صاحب نے بڑا تاریخی جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا جہاں پر اللہ کا حکم اور دنیا کا فائدہ آپس میں ٹکرا جائیں تو ہمیشہ اللہ کے حکم کو ترجیح دینا تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی باریک بینی سے جو چیز جن معاملات کو وہ عالم دین دیکھ سکتا ہے وہ میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے اور یہی جمہوریت کی بھی خوبصورتی ہے ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے اور ہمارے پاس ہم اس بات بھی خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس بڑے سے بڑے عالم دین موجود ہیں جو شاید سیاست سے دور بھی ہوں تو ہمیں علماء کو سیاست سے دور کرنے کے بجائے جو سیاست میں ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہئے اور جو نہیں ہیں ان کو سیاست میں ویلکم کرنا چاہئے آپ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہوں میں آپ کی پارٹی کی قدر کرتا ہوں آپ کے لیڈر کی قدر کرتا ہوں لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ کسی عالم دین کو بلا وجہ برا بلا کہنا یا ان کو سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کرنا یہ ہماری بدقسمتی ہے اور اس سے صرف اور صرف ہمارا نقصان ہو سکتا ہے کسی اور کا نہیں آخر میں صرف ایک بات کہوں گا یہ جمہوریت کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے چونکہ جمہوریت آپ کو بولنے کا حق دیتی ہے جو ہماری فیملیز ہوتی ہے پاکستان میں جہاں پر صرف بڑے فیصلہ لیتے ہوں صرف بڑے بات کرتے ہوں بچوں کو بلکل بھی بات کرنے کا حق نہ ہوتا ہو تو کیا ہوتا ہے وہی بچے بڑے ہو کر باغی بن جاتے ہیں اور جتنے بھی سخت والدین ہو ایک وقت آتا ہے والدین کی نہیں سنی جاتی لیکن دوسری جانب جتنے بھی فرنڈلی والدین ہوتے ہیں جو اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے کہ بچوں کو بھی بولنے کا حق دیا جاتا ہے فیصلے بڑے ہی لیتے ہیں لیکن جب بچوں کو بولنے کا حق دیا جائے بچوں سے پوچھا جائے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے تو وہی بچے ہوتے ہیں جو مرتے دم تک اپنے والدین کا خیال کرتے ہیں مرتے دم تک اپنے والدین کا حکم مانتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے جس سے ایک دوسرے سے بات آسانی سے ہو سکتی ہے تو میرے پاکستانیوں آپ کسی کو جانتے ہیں جو علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کیا کام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میرا سیاست سے کیا کام ہے میں کیوں سیاست میں انٹرس لوں ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ سیاست اصل میں ایویرنس کا نام ہے سیاست اصل میں باخبر رہنے کا نام ہے ہم نے جس چیز کو سیاست کہا ہے ہم جو گندی سیاست کرتے ہیں وہ ہرگز سیاست نہیں ہیں عوام کو چاہیے کہ ہم اگر اپنی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسری پارٹی کے لیڈران کو گالیاں دیں گے یا ان کی پگڑیاں اچھا لیں گے بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ ویژن دیکھیں کہ کون سا لیڈر دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو زیادہ سمجھ سکتا ہے کیونکہ میں اور آپ جاہل عالم ہر اس بات پر اتفاق کریں گے کہ جو دین کا علم رکھتا ہوگا یقیناً وہ ان سے بہتر ہوتا ہے جن کے پاس دین کا علم بلکل بھی نہیں ہوتا اگر آپ میرے ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو سیاست سے بالا تاک ہو کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اپنے لوکل امام کو یہ ویلکم کیجئے گا کہ آپ الیکشن میں آ گیا ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے تینک ویری مچ ٹیک کیر خودے پامان